پتہ چلا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھلنے کی چیز نہیں ہے اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا عدب لازم ہے اور مسجد میں تالہ لگا ہوا ہے تو بھی اس کا عدب لازم ہے کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے غیر مسجد ہو جاتی ہے نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس وقت تو انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ عدب کرتے ہیں لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے مسجدیں کھالی ہوتی ہیں تو اس وقت تو اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں اس وقت تو اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں بہت سارے لوگ اسی در کے مارے مسجد کے بازوں میں رہنا پسند نہیں کرتے درتے ہیں کہ وہیں مسجد کے بازوں میں رہیں گے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے گانے نہیں گا سکیں گے اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے یاد رکھنا جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مگر کون لوگ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں مسجد کا عدب کرتے ہیں ورنہ عام طور پر آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں زیادہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بکریلا کر کے باندھیں گے مسجد کے کھوٹے سے اپنی بہنس لاکھیں باندھیں گے مسجد کے کھوٹے سے اب وہ پیشاپ کر رہی ہے پاکھانا کر رہی ہے گندگی کر رہی ہے اور صفائی کون کرے گا بانگی کرے گا صفائی مسلمان مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ معزن کو پکارتے ہیں کبے بانگیا اس طریقے سے بولتے ہیں کوئی بولتا ہے بانگی یہ حال ہے لیکن جس کو تو بانگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتہ ہے وہ نائبِ بلالِ حبشی ہے وہ وہ نائبِ بلالِ حبشی ہے اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن اس وقت جس کو تم بانگیا کہتے تھے ہکارت سے وہ موزن اونٹنی پر بیٹھ کر ازان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردن فخر سے اچھی ہو جائے گی لوگ کہیں گے یہ کون ہیں سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ ازان دیتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے موزن ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے ازان دیا کرتے تھے تہارت کے ڈھیلے موزن دھوئے بیت الخلا موزن دھوئے مسجد کی صفائی موزن کرے پھر بھی تھوڑا سا تینکہ رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو فکٹ کے پیسے دیتے ہیں بہت زیادہ چھڑ گیا ہے صحیح سے صفائی نہیں کرتا یہ سب چھٹائی پہ دھول ہے جمعہ کے دن دو رکعت پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور امام اور موزن پہ ظلم اٹھاتے ہیں امام کی پچاس برائیاں موزن کی دیر سو برائیاں لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی پانچ منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بار اس پہ زگزگ چلتی ہے ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بار اس پہ ڈسکس ہوتی ہے امام کو فجر میں آنا چاہیے میں امام کی جھوٹی وقالت نہیں کر رہا ہوں فجر میں امام کو کیا ساری دنیا کو آنا چاہیے لیکن کچھ بشری تقاضے کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو پانچ منٹ تقریز زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے سوچو یہ مسجد موزن اور امام کون لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاک میں اس کی لگام ہوگی اور موزن اس کو ہاکے گا اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مسلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے یہ دوسری عدیث پاک ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن آج مسلمان مسجد کی اہمیت نہیں جانتا بلکہ لوگ اپنے گھروں کا کچھرہ لا کر کے مسجد کی آنگن میں ڈالتے ہیں ازان سے پہلے مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے اور جب ازان کا وقت آئیں گا تو بولیں گے چلو اب ازان ہوگی لوگ نماز کے لئے آئیں گے کچھ اتنے بے غیرت ہیں کہ استنجا لگتی ہے تو ازان کے وقت بعد بھی جو ہے نماز سے پہلے استنجا کرنے کے لئے مسجد کے طارت خانے کو استعمال کریں گے اور پیشاپ کرنے کے بعد بے غیرتی کے ساتھ بلکل دھڑلے سے سینہ تان کر کے نکل جائیں گے جو مسجد میں جارے ہو مسجد میں جائیں گے اور یہ باہر نکلیں گے مسجد کا طارت کھانا صرف نمازیوں کے لئے ہے بے نمازی اس کو استعمال نہیں کر سکتا مسجد کی حرمت یہ ہے کہ جو جھاڑو مسجد کے لئے وقف کر دی گئی دیکھو مسجد کی حرمت کیا ہے جو جھاڑو مسجد کے لئے وقف کر دی گئی وہ جھاڑو آنگن کے لئے استعمال نہیں کی جا سکتی مسجد کی حرمت یہ ہے جو چراغ مسجد کے لئے وقف کر دیا گیا وہ چراغ کسی اور کے گھر میں روشن نہیں کیا جا سکتا